دیش کو پتہ لگنا چاہیے اس دیش میں پچھڑے ور کے کتنے لوگ ہیں دلت کتنے آدیباسی کتنے گریب جنرل کاس کے کتنے مائنورٹی کتنے جاننا چاہتے ہیں کہ ہندوستان کی سرکار میں میڈیا میں جوڈیشری میں کتنے پچھڑے لوگ ہیں کتنے دلت ہیں کتنے آدیباسی ہیں کتنے گریب جنرل کاس کے لوگ ہیں راہل گاندی کا یہ مدہ بہت بڑا مدہ ہے دیش میں دیکھا جائے تو پچھڑے دلت اور آدیباسیوں کی بہت بڑی تعداد ہے دیش میں پچاس پرسنٹ پچھڑا ورگ ہے پندرہ پرسنٹ دلت آٹھ پرسنٹ آدیباسی دراصل دیش میں بہت سالوں سے جاتی جنگڑنا کی بات اٹھ رہی ہے دیش کا ایک بڑا ورگ چاہتا ہے کہ اس کو پتہ چلنا چاہیے کہ اس کی جاتی کی بھاگیداری سماج میں کتنی ہے آج بھی دیش کے اندر بہت ساری جاتیاں ایسی ہیں جن کو ان کا صحی پرتنے دلت تو نہیں مل پا رہا ہے جس کی بجے سے وہ آج بھی سماج میں پچھڑے ہوئے ہیں ایسے میں ان کو مکدھارا میں لانے کی بات کرتے ہیں راہل گاندی راہل گاندی کہتے ہیں کہ انہوں نے جاتی جنگڑنا کی بات کئی بار اٹھائی ہم نے یہ بھی کہا کہ صرف جاتی جنگڑنا نہیں ہونی چاہیے آرتھک سروے ہونا چاہیے اور ہر سنستہ کا سروے ہونا چاہیے جیسے ہی میں نے یہ بات بولی نریدر موڈی جی کہتے ہیں ہندوستان میں کوئی جاتی نہیں ہے ہندوستان میں صرف دو جات ہیں ایک امیر جات ایک غریب جات تو موڈی جی اگر ہندوستان میں صرف دو جات ہیں تو آپ ہو بھی سی کیسے بن گئے آپ اپنے آپ کو چوبیس گھنٹہ ہو بھی سی کہتے ہو اور جب پچھڑوں کی مدد کرنے کی بات آئی جاتی جنگڑنا ایکنومک سروے سنستہوں کا سروے کرانے کی بات آئی تو آپ چھپو گئے اور آپ نے کہا کہ دیش میں کوئی جاتی نہیں ہے صرف دو جاتی ہیں بھائی اور بہنوں ہماری سرکار آئے گی جاتی جنگڑنا کرائیں گے ایکنومک سروے ہوگا سنستہوں کا سروے ہوگا اور یہ جو پچاس پرسنٹ کا ریزوریشن کا لیمٹ لگا رکھا ہے اس کو ہم توڑ کے پھیک دیں گے یہ بات راہل کاندھی ہی نہیں کرتے ہیں اکلیس یادو عورتیں جو سیادو بھی کہتے ہیں اکلیس یادو کہتے ہیں کہ جو ان کی سوچ ہے نیچی کرر کرنے کی اس کے پیچھے کی اصل منصہ آرکھر ختم کرنے کی ہے سرکاری نوکرییاں اگر ہوگیں تو آرکھر دینا پڑے گا پشلی دلی تادیواشیوں کو اگر سرکاری نوکرییاں ختم کر دوگے تو آرکھر خود سے ہی ختم ہو جائے گا جیسا کی آج دکھ رہا ہے پشلے دس سالوں کا ریکارڈ دیکھ لیجے گا کہ اندر سرکار کے لاکھوں پت کھالی پڑے ہوئے ہیں چاہے ریلوے ہو چاہے سینہ ہو ایسے تمام بہت سارے سرکاری بیواغ ہیں جن میں سرکاری پت کھالی پڑے ہوئے ہیں پر سرکار ان کو بھرنا نہیں چاہتی ہے یہی نہیں اتر پرتیس میں بھی سکچکوں کی بھرتی کا ماملہ رہا ہو چاہے پولیس فورس کا ماملہ رہا ہو ایسے تمام سرکاری نوکرییاں ہیں جو ایواغ کو نہیں دی جا رہی ہیں پچھلے دس سال کے ان کے فیصلوں نے جہاں سمبیدھان کو ٹھیس پہنچائی ہے سمیہ سمیہ پہ انہوں نے بدلنے کا کام کیا ہے اور وہیں ہر چیز کو بیچ کر کے نیجی کرن کر کے انہوں نے ہمارے آپ کے آرچن کے ساتھ بھی کھلوار کی ہے اب جرہ پردان منتری جی کو بھی سن لیجی گا پردان منتری جی بڑی چالاکی کے ساتھ آرچن کی بات کر رہے ہیں وہ داخلے کی بات کر رہے ہیں بچوں کے داخلے کی نہ کی وہ سرکاری نوکھلی کے بات کرتے ہیں سنیے پردان منتری جی کیا کہہ رہے ہیں ایسی 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 کے ہمارے بچوں کو دھو داخلے میں آرچن سے بہت مدد ملتی لیکن آر جیڑی کانگریس نے دلیتوں پیچھڑوں آدیواتیوں کے بچوں سے اتی پیچھڑوں کے بچوں سے یہ اتھیکار ان سے چھین لیا اور مسلمانوں کو دے دیا ہے وہیں سب سے بڑی سبسیہ آج کل کے ٹائم پر داخلے کی نہیں ہے بات ہے سرکاری نوکھلیوں کی سرکاری نوکھلیاں ختم ہو رہی ہیں اگر سرکاری نوکھلیاں ختم ہو کی تو سیدھی سی بات ہے کہ آرکھچھڑ ختم ہوگا کیونکہ آرکھچھڑ کا سب سے ادھو جلاب اٹھاتے ہیں وہ سرکاری نوکھلیوں میں ملتا ہے آج کے وقت میں سرکاری نوکھلیاں نہیں ہیں لاکھوں پت کھالی پڑے ہوئے ہیں لیکن ان پتوں کو بھرا نہیں جا رہا ہے